عوض باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لثانی یفقہ قولی ربی یسر ولا تعصیر وتمم بالخیر اللہم لا صحل الا ما جعلته صحلہ وعنت تجعل الخزن اذا شئت صحلہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علمہ آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل کرم سے اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم صورت اللہ حضاب کی آیت نمبر سکسٹی تری سے آن ورڈ اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا جس نے ہمیں یہ وسائل یہ سہولیات اور یہ بے شمار نعمتیں اور وزد قطع فرمائے جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کلام کو سمجھیں اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم صبح کچھ وقت نکال کر کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے صحیح رستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے اپنے ساتھیوں کی اصلاح کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معلومے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کی جو اصل کامیابی اور اصل بھلائی اور فلاح ہے وہ ہمارے شامل احال کرے ہمارے نصیب میں کرے آمین یا رب العالم آیت نمبر سکسٹی تھری سے پہلے کل کی مجلس میں جو ہم نے آیات پڑھی تھی ان کا ایک ترجمہ دہراتے ہیں آیت نمبر 57 سے لے کر سکسٹی ٹو تک جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذاہ دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہائیت رسوہ کن عذاب ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عذاہ دیتے ہیں بغیر کسی جمع کے جو ان سے سرداد ہوا ہو تو وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی پھر وسطائی نہیں جائیں گی اور اللہ تعالی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ جو لوگ مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں اگر اب بھی وہ بات نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے پھر تو وہ چند ہی دن آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے ان پر پھٹکار برسائی جائے گی جہاں بھی مل جائیں گے پکڑے جائیں گے اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے ان کے اگروں میں بھی اللہ کا یہی دستور یا یہی سنت جاری رہی اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ پائے گا یہ کل کی آیات تھی اور اس میں کچھ اہم جو ہم نے پوائنٹ چاہے ہیں ان کو تھوڑا سا تفصیل سے بھی دیکھا تھا جس میں پردے کے حوالے سے خواتین کے پردے کے حوالے سے اس کے علاوہ ہم نے سورہ نور کی کچھ آیات جو ہیں ان کا ترجمہ ایک دفعہ یاد دیہانی کے لیے دہرایا تھا جس میں شرم گاہوں کی حفاظت اور مردوں اور عورتوں کی نگاہوں کو نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم اور پھر ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کے آداب کے بارے میں اور سلام لے کر کسی کے گھر میں آنا جانا اور پھر پردے کے معاملات کے بارے میں کہ مطلب محرم اور نامحرم جو رشتیں ہیں ان کی کچھ کلائریفیکیشن بھی ملی پہل ہمیں سورہ نور کی کچھ آیات بھی اس کے ساتھ ملا کہ ہم نے پڑھی کل کا سبق روزانہ کا سبق جو ہے وہ یقیناً بہت ہی اہمیت کا حمل ہوتا ہے تو بڑھتے ہیں آج ہم اپنے آج کے سبق کی طرف جو کہ آیت نمبر سکسٹی تری سے شروع ہوگا آپ سے پوچھتے ہیں لوگ قیامت کے بارے میں لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے انما علمہ انداللہ کہ اس کا علم بے شک اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے کیا ہو کے یا کیا چیز ہے کہ وہ آپ کو بتلاتی ہے کہ شاید شاید کہ یہ قیامت یا یہ گھڑی جو ہے تکون قریب قریب ہی ہو شاید کہ یہ قیامت جو ہے یہ قیامت کی گھڑی ہو سکتا ہے کہ بلکل ہی اس کا وقت جو ہے بلکل ہی قریب ہی ہو آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا جاتا تھا ان میں دو گروہ جو ہیں یا دو گروپس جو ہیں وہ بڑے واضح طور پر ہیں لوگوں کے ایک تو مومنین تھے جو مسلمان تھے اصحاب تھے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے اگر وہ قیامت کے بارے میں کوئی سوال کرتے یا ان کے ذہن میں یا ان کی کوئی تفتید تو وہ تو اپنے اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کرنے کے لئے اور اپنے آپ کو اس کے لئے اس رستے پر اور زیادہ مضبوط کرنے کے لئے ان کے سوال کبھی ہوتے تھے لیکن اکثر جو سوال نون مسلم اور منافقین کی طرف سے منافقین اور مشرقین جو ہے وہ اکثر نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے اور ان کا قیامت کے بارے میں سوال کرنے کا مقصد کوئی علم حاصل کرنا کوئی سیدھا راستہ کی معلومات پوزیٹیو انداز میں نہیں بلکہ نیکٹیو انداز میں وہ مطلب پوچھتے تھے کہ ایک زچ دینے کے لئے تنگ کرنے کے لئے اور جب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں بتا دیا کہ قیامت کا وقت یا قیامت کب آئے گی یہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کے پتہ ہے ان کو بتا دیجئے ان کو کہہ دیجئے ان تک پہنچا دیجئے کہ وہ قیامت کی گھڑی صرف اللہ ہی کو پتہ ہے ہو سکتا ہے مطلب عذاہ رسانی کے لئے یہ بھی عذاہ رسانی کا ایک طریقہ تھا منافقین کا اور مشرقین کا کہ اس سے نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ مطلب ایسا جواب دیں گے یا کچھ ایسی بات کریں گے جیسے ہم کہہ سکیں کہ یہ بار بار یہ تو کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی اور قیامت کے دن یہ جو معاملات ہوں گے لیکن کب آئے گی قیامت یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو نعوذ باللہ اس طرح کے معاملات کے بارے میں یا اس طرح کی جو عذاہ رسانی ہے اس کے لئے اس طرح کے سوال جو ہے وہ کیا کرتے تھے جو ان لوگوں کے بارے میں یہاں یہ آیات اور اگلی آیات جو ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہی ہیں یہ جو کہ عذاہ رسانی کے لئے بار بار یہ سوال پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کے گھڑی کب آئے گی آج ہمارے لئے بھی قیامت کے گھڑی جو ہے وہ اس کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ سب سے بڑی ایک کہہ لیں کہ ایک ہماکت ہے ہماری دنیا کی زندگی میں اس قائنات کی جتنی موجودات ہیں جتنی تخلیق ہے وہ ساری کے ساری جو ہے وہ کسی نہ کسی مندل کی طرف رمان دوا ہے پوری موجودات جو اس دنیا میں موجود ہیں اور اسی موجودات کے بیچ و بیچ انسان جو ہے وہ بھی ایک مندل کی طرف رمان دوا ہے اور انسان کے مندل جو ہے وہ قیامت ہے یا وہ آخرت ہے جس میں اسے پھر دنیا کے اس رستہ جو اس نے تیہ کیا ہے دنیا کے زندگی میں اس کا حساب کتاب دینا ہے اور اس سے پہلے دو چار دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ قیامت کو اپنی نظروں میں یا اپنے ذہن میں اس طرح سے رکھے جس طرح سے ایک ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی چلاتے ہوئے اپنی منزل کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ اس نے فلان جگہ پر جانا ہے اور اس جگہ پر پہنچنے کے لیے اس کو اس اس رستے سے مطلب اپنا جو سفر ہے وہ تیہ کرنا ہے اور کس طرح سے اس نے بچتے بچاتے اور خود بھی محفوظ رکھتے ہوئے اپنے سفاریوں کو بھی محفوظ رکھتے ہوئے کس طرح سے اس نے منزل پر پہنچنا ہے اگر وہ منزل کو کھو دے گا تو وہ اپنے کبھی ایک مناسب اور ایک سیدے رستے پر نہیں چل سکے گا اسی طرح سے انسان کی زندگی اگر انسان جو ہے وہ اپنے ذہن میں ہمیشہ قیامت کی منظر کو قیامت کو ہی اپنے ذہن میں رکھے کہ یہی منزل ہے اور اسی منزل کی طرف آپ نے آپ کو روان دماغ رکھے تو یقیناً وہ بہت سارے دنیا کے جو کانٹے دار جو بیچ کے رستے جو ہیں جو گمراہ کرنے والے ہیں ان سے وہ بچتا رہے گا یا ان سے وہ کیرفل رہے گا کہ یہ قیامت کے گھڑی کے بارے میں ہمیں بہت اہم جو ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے دارالل یہ اس وقت کے منافقین اور مشرقین جو ہیں وہ کہتے تھے کہ قیامت کیا بائے گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت کے گھڑی قریب ہی ہو کتنی قریب ہے گھڑی اس کے بارے میں مختلف روایات مختلف وقتوں میں ہم کوٹ کرتے رہتے ہیں کبھی کبھی انشاءاللہ بات میں کبھی موقع آئے گا تو پھر اس پر بات بھی کر سکتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ لانا الكافرینہ لانت فرمائی ہے اس نے لانت بیجی ہے یا کی ہے اس نے کافروں پر یہ وہی مشرقین اور کافر جو اس سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ جو اعضاء رسانی کرتے ہیں جو تکلیف پون چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو تو ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور دنیا میں بھی ان کے اوپر لانت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے رسواکن عذاب ہے تو یہ انہی کی طرف اشارہ آگے بھی چلتا جا رہا ہے کہ ان اللہ لانا الكافرینہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہے کافروں پر وَعَادَّ لَهُمْ عَذَابًا وَعَادَّ لَهُمْ سَعِيرًا اور اس نے تیار کر رکھی ہے ان کے لئے خوب بڑھکتی ہوئی آگ سعیرہ بڑھکتی ہوئی محطب حاق جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا کی زندگی میں تو وہ اس طرح سے کفر کافرین جو ہے ویسے تو ہم کافر لیکن اس کو ہم کئی دفعہ پہلے ذکر کر سکیں کہ انکار کرنے والا کے معنوں میں لگے ہیں لیں اگر تو یہ تھوڑا سا وسیع معنی ہو جاتا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہے اور آخرت میں ان کے لئے خوب بڑھکتی ہوئی آگ آگ کا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے خالدین افیہ آبدا وہ اس آگ میں بڑھکتی ہوئی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا یجدون ولیم ولا نصیرہ اور وہاں پر وہ کوئی دوست کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا جو ان کا ولی ہوگا یا ان کا مددگار ہوگا جو ان کو اس قیامت کے عذاب سے یا اس بڑھکتی ہوئی آگ سے جو ان کو نجات دلا دیں جس دن اُلٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے استغفراللہ جس دن اُلٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے فن ناری آگ میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کسی بھی آزمائش اور سختی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں اور دنیا میں ہمیں اس قائبل بنائے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہمارے عمال اتنے ہو کہ ہم پہلے ہی بیچ میں ہم قیامت کے حق دار ٹھہرائیں اللہم اللہ تعالیٰ منہم جس طرح سے یہ لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ ان کے چہروں کو آگ میں اُلٹ پلٹ کیا کیا جائے گا جس طرح سے سیری وغیرہ جو ہے وہ بھونی جاتی ہے اور اس کو آگ میں رکھ کر اس کو اُلٹ پلٹ کر اس کو جگہ جگہ سے جلسایا جاتا ہے اس طرح کا مندر ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے جب اس طرح کی آئیت اور وہ آگ جو ہے وہ کس قدر شدید ہوگی کس قدر زیادہ خولناک اور گرب ہوگی اس کا اندازہ اس دنیا کی زندگی میں ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے جس دن اُلٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں تو اس دن وہ کہیں گے یا لئیتنا اے کاش کہ ہم اتا عنا اللہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی وَعْتَعْنَا عَتَعْنَا رَسُولَةً اور ہم نے اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی اس وقت جب ان کے چہرے جو ہیں وہ بھونے جائیں گے آگ میں اُلٹ پلٹ کر کیے جائیں گے تو اس دن وہ پچھتائیں گے یا اس دن وہ یاد کریں گے اور کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں جب ہمارے پاس محلت اور موقع تھا ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی ان کے حکموں کی فرمانبرداری کی ہوتی ہمارے سامنے کھول کھول کر نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اصحاب نے رضوان اللہ عجمائن اور پھر ان کے بعد علماء اور فوقہ اور مفسرین اور مبلغین اور ترہ ترہ کے لوگوں نے ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی کتاب اور اس کے حکامات اور اس کے باتیں جو ہے وہ کھول کر کھول کر رکھیں تو وہ اس وقت وہ پشتائیں گے کہ کاش کہ ہم اس وقت دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی ان بوتوں کی اطاعت کر لیتے تو آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا ہے وَقَالُ رَبَّنَا اور وہ سب یہ بھی کہیں گے رَبَّنَا اے ہمارے رَب اِنَّا بے شک ہم نے اطاعت کی سادتانا اپنے سرداروں کی وَقُبَرَانَا اور اپنے بڑوں کی اور وہ اس وقت یہ بھی جب یاد کریں گے دنیا کی زندگی میں وہ کیا کرتے رہے تو وہ یہ بھی کہیں گے کہ اے اللہ اے ہمارے رب ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے قُبَرَانَا قُبَرَانَا اپنے بڑوں کی قُبَر جو ہے وہ وی آئی پی کو کہتے ہیں جو وی آئی پی جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں جن کو پروٹوکول دیا جاتا ہے جن کو عزت اور تقریم دی جاتی ہے اہدے دار اور عمراء اور وزراء اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص جس کو پروٹوکول دو جس کے عزت کی جائے جس کی تقریم کی جائے یا جس کے عدب عدب جو ہیں ان کا خیال رکھا جائے تو یہ بھی وہ لوگ ہیں جو اثر رسوخ رکھتے ہیں دوسرے لوگوں کے اوپر ان کی باتوں کا ان کے چلنے پھرنے کا اور ان کے مطلب ان کی جو جو باتیں ہیں ان کا اثر ہوتا ہے لوگوں کے اوپر آج جیسے یہ آئیڈیل بناتے ہیں ہمارے بچے بھی اور ایون کے بڑے بھی آئیڈیالائز کرتے ہیں پتہ نہیں کون کون سے سیلیبریٹیز کو اور کون کون سے پلیئرز کو تو یہ آئیڈیالائز کرنے والے وہ لوگ ہیں جو وی آئی پی جو بڑے بڑے ہیں جو خود تو کسی رستے پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے پیچھے اپنے زیر اثر اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس اس رستے پر چلنے پر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کبھی اپنی باتوں سے اور کبھی اپنی حرکات اور سکنات اور اپنے عمال اور اپنی روز مرد زندگی سے متاثر کرتے ہیں کہ یہ وہ سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ جب ان کے پیچھے چلنے والے لوگ جو ہیں ان کا یہ حشر ہوگا قیامت کے دن آگ میں جلسائے جائے گا ان کو تو پھر وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے تو اپنے سرداروں اور ان بڑے بڑے لوگوں کی اطاعت کی دنیا میں فَذَلُّوا نَسَّبِيلَ تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا راستے سے دیر حقیقت انہوں نے ہمیں اپنے راستے سے گمراہ کر دیا لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے راستے سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جب تک کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کی پیروی کرنا شروع نہ کر دیں جب انسان اپنے نفس کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر یہ یہ ہیلے بہانے ہیں پھر یہ آسرا تنکے کو ڈوبتے ہوئے ڈوبتے کو تنکے کا سارا کیا کہتے ہیں وہ کہ پھر تو بہت تقریباً اتنی سی بات ہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے نفس کی پیروی کرنی ہے تو اس کو تھوڑا سا رستہ ملا تو وہ اس رستے کے اوپر چلنا شروع کر دیا جبکہ آخرت میں تو سارے کا سارے پھر برات ایونکہ شیطان وہاں پر بری ہو جائے گا یا برات کا اظہار کرے گا کہ انہوں نے میری پیروی نہیں کی تھی انہوں نے اپنے نفس کی اپنے نفسانی کوہشات کی پیروی کی تھی اور دنیا میں جو سبز باغ ان کو دکھلائے جاتے تھے وہ ان کے پیچھے چلتے تھے میری باتوں کے پیچھے نہیں چلتے تھے تو دے انہیں پھر وہ وہاں پر اللہ سے درخواست کریں گے کہ اے رب تو انہیں یعنی ان بڑے سرداروں کو اور ان کبرار جو ہیں بڑے لوگوں کو تو انہیں دے دگنا عذاب عذاب میں سے اس کو ان کو دگنا دے یہ زیادہ حق دار ہیں دگن عذاب کے حق دار ہیں کہ انہوں نے ہمیں مطلب گمراہ کیا دنیا کی زندگی میں تو ان کو دگنا عذاب دے وَلْعَنْهُمْ لَعْنَنْ كَبِيرًا اور تُو لانت کر ان پر بہت بڑی لانت یعنی ان کو ان کا بڑی لانت کر اور ان کو دگنا عذاب دے وہاں پر لیکن وہاں پر تو عذاب کی شدت کسی بھی صورت کم نہیں ہوگی بلکہ جو ایک دفعہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا دنیا میں آخرت میں وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت کون تھے نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے حضرت ابو طالب جو ہے ان کو ہوگا کہ ان کے پاؤں کے نیچے مطلب گرم ان کی جوتی جو ہے شاید وہ آکی ہوگی یا ان کے پاؤں کے نیچے انگارے رکھے جائیں گے تو پھر ان کا جسم ایسے ان کا دماغ اس گرمی کی وجہ سے ان کا دماغ جیسے کھولے گا جیسے کھولتی ہوئی ہنڈیا ہوتی ہے استغفراللہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کم ترین صدا یا کم ترین عذاب ہوگا وہاں پر اللہ علم دس صدا لیکن جتنا بھی ہے ہلکا سے ہلکا عذاب جی ہے وہ بھی بہت ہی بھاری اور بہت ہی مشکل ہوگا تو لہذا ہمیں بھی آج اختیاط کرنے کی دور ہوتا ہے کہ ہم گمراہی کے رستے پر نہ چلیں اور یہ عذاب کو کم مت جانے بلکہ ہلکے سے ہلکا عذاب بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن نشین رکھیں ہمیشہ اور وہاں پر وہ لوگ پھر واپس اسی آیت کی طرف آتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اپنے سرداروں کی اطاعت کی جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا دنیا کی زندگی میں تو تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان کے اوپر لانس فرما اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو لا تکونو مت تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تکلیف پہنچائی یا جنہوں نے عذیت دی موسیٰ موسیٰ کو اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی فَبَرَّاہُ تو پاک کر دیا یا ثابت کر دیا پاک ثابت کر دیا اللہ اللہ تعالیٰ نے مِمَّا قَالُ اس سے جو انہوں نے کہا یعنی اہلِ موسیٰ یا آلِ موسیٰ جو ہے انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تکلیف جس طرح سے الزام سے بری کرنا ثابت کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهَا اور وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑے مرتبے والے تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت ہی مرتبے والے تھے اب یہاں پر اس سے پہلے جو اہزار رسانی کا دو تین دفعہ تذکرہ ہوا ہے وہ اہزار رسانی ہے منافقین اور مشرقین کی طرف سے جو مسلمانوں کو یا نبی کین صلی اللہ علیہ السلام کو مختلف طریقے سے دیتے تھے یہاں پر یہ اہز مومنوں کے لیے یہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ اے مومنوں تم بھی اس طرح سے اہزار رسانی کا نبی کین صلی اللہ علیہ السلام کو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعضاء پنچائے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے حضرت موسیٰ کی قوم نے مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے ان کو اعضاء پنچائے جس کا گاہے بگاہے ہمیں بہت ساری آیات سے اندادہ ہوتا رہتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے مختلف مواقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی ایک بچڑے کی پوجہ جو ہے وہ شروع کر دی جبکہ وہ کوہ تور پر اللہ کے حکم سے گئے تھے چالیس دن کے لیے تو پیچھے جب واپس آئے تھے اس کے علاوہ اللہ کے حکم سے جب ان کو کتال کا حکم دیا گیا حضرت موسیٰ کے ذریعے کہ اپنا جو آبائی وطن یا جرش علم ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں پر جنگ کے ذریعے سے اپنی سرزمین واپس کرو تو وہ کمزوری دکھائی آل موسیٰ نے اور انہوں نے کہا کہ تم آجاؤ آپ جائیں اور آپ کا اللہ جانے جب آپ فتح کر لیں گے اس علاقے کو تو پھر ہم بھی وہاں پر تو اس طرح سے بہت سارے مواقع پر بہت ساری جگہوں پر انہوں نے نافرمانی کر کے یا مختلف طریقوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عضا پنچائی تھی اسی طرح سے بخاری کی ایک حدیث جو ہے وہ اس آیت کے ریفرنس سے کوٹ کی جاتی ہے کہ ایک عضا پنچانا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا یا لوگوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بہت ہی باہیا تھے اور بہت ہی باپردہ تھے آپ نے آپ کو ہر وقت ڈھمپے ہوئے رہتے تھے جبکہ اس وقت کا کہہ لیں کہ رسم اور روا جو جا اس وقت کے جو مطبطور طریقے تھے اس میں مرد جو ہے وہ اپنے جسم کو ڈھمپنا جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں احقیات نہیں کی جاتی تھی بلکہ کبھی نہانا نہونا ہے تو اس کے لیے بھی وہ برہنا اگر کسی کے سامنے ہو بھی جائے جاتے تھے تو اس کو بھی کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا یا اس طرح کے معاملات تھے اس طرح کے اس وقت کے معاشرتی روئیے تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بڑے باہیا تھے باپردہ تھے وہ اپنے جسم کو ہمیشہ ڈھمپے ہوئے رکھتے تھے تو اس کے اوپر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے جسم میں کوئی بیماری ہے یا کوئی عیب ہے یا کوئی برس وغیرہ کا داغ ہے ان کے اوپر جس کو وہ ہم سے چھپاتے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ اتنا مطلب اپنے پر چہرے کو اپنے پورے جسم کو ڈھمپے ہوئے رہتے ہیں تو اس سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی تھی کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں میرے بارے میں جبکہ وہ اس کا اظہار کھول کھول کر اپنا جسم نہیں کر سکتے کہ دیکھو کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ہی باہیا تھے تو اس کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ یہ بخاری کی حدیث جو اسی سے مطلب یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لئے انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر کے اوپر رکھے تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر جو ہے وہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے جو ہے وہ لے کر باگ کھڑا ہوا تو ان کپڑوں کو حاصل کرنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پھر ننگے بدن اس کے پیچھے باگے اس پتھر کے پیچھے وہ پتھر پھر چلتا چلتا یا بھاگتا بھاگتا ایک آل موسیٰ کی ایک بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں پہنچ گیا جہاں پر کچھ لوگ تھے تو وہاں پر ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل صاف شفاف اور بے عیب ہے کوئی برس وغیرہ یا کوئی ایسا داغ نہیں ہے ان کے جسم کے اوپر تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو وہ بہتان یا ایسی باتیں کرتے تھے لوگ جو ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا بری کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اس بہتان سے جو کہ وہ لوگ لگایا کرتے تھے تو اس طرح سے بھی عذیت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی گئی ایک دفعہ تو اب یہ جہاں پر جو اس آیت میں ہے کہ اے مومنوں تم بھی آل موسیٰ کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے لوگوں نے عذیت دی اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو عذیت مت لینا تو اب جو اس وقت کے جو مومن ہیں وہ بھی جانے ان جانے میں کوئی بدو قسم کے لوگ بھی آ جاتے تھے گاؤں وغیرہ میں جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو ان کے حجرے سے باہر کھڑے ہو کر انچی انچی بلند آواد میں پکارتے تھے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے عذاب کے خلاف تھا اور اس سے بھی ظاہر ہے اندر جو سننے والے تھے وہ تو ان کو ایک عذاب ہوتی تھی مختلف طریقوں سے جانے ان جانے میں کچھ معاملات ایسے ہو جاتے تھے کبھی کبھی جو ہے وہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے ہمارے کہنے میں یہ جیسے کہ بخاری کی ایک روایت ہے کہ جس میں پھر ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام جو ہے کو مالِ غنیمت جہاں وہ تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ عدل و انصاف سے آپ نے کام نہیں کیا دیا یہ مالِ غنیمت کو تقسیم کرنے میں جس کو سن کر نبی کین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غضبناک ہو گیا ان کا چہرہ سرک ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو انہیں اس سے کہیں زیادہ اضاف ہون چاہے گی لیکن انہوں نے صبر کیا تو اس طرح سے کچھ روایات سے یا کچھ معاملات میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ جانے ان جانے میں کچھ مومنوں سے کچھ مسلمانوں سے اس وقت کہ اس طرح سے ہو جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا مومنوں کو بھی کیرفل رہنے کا حکم دے دیا کہ دیکھو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنے میں ان کے ساتھ لین دین میں یا ان کے ساتھ دیگر معاملات میں بہت ہی اختیار سے کام دیا کرو کہ کہیں تم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح تم بھی ان کے لیے کوئی اضا رسانی کا سبب نہ بن جاؤ یا تم بھی ان کے حق میں یا ان کے لیے کوئی ایسی ایسی بات نہ نکل جائے جت سے تمہاری پکڑ ہو جائے تو اس کے طرف یہ اشارہ تھا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اے ایمان والو اتق اللہ تقویٰ اختیار کرو اللہ کا اللہ سے ڈرو وَقُولُ قَوْلًا صدیدہ اور سیدھی بات کو ہو اے ایمان والو ایک تو اس سے پچھلی آیت میں کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی طرح تقلیف پہنچانے والے نہ ہو جانا اور دیکھو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کے احکامات کی پاس داری کرتے رہو اور اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہو وَقُولُ قَوْلًا صدیدہ اور جب بھی تم بات کو ہو سیدھی بات کو ہو سچی بات کو ہو کھری بات کو ہو اور حق کے اوپر کھڑے رہو حق کا ساتھ دو اور حق کی بات کرو جب بھی بات کرو اس لیے کہ یہ جب تم تقویٰ اختیار کرو گے اور حق کی بات کرو گے تو یہ اس لیے حکم دیا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَا لَكُمْ وہ درست کر دے گا اگر تم ادلاق کے تقویٰ اختیار کرو گے اور سیدھی بات سچی بات اور حق کی بات کو ہمیشہ کرو گے اور حق کے ساتھ کڑے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کو درست کر دے گا جو سچا بندہ ہے عمال کا بھی سچا ہوتا ہے یا عمال کا بھی کھرا ہوتا ہے تو یہ ایک دیریکٹلی پروپورشنل کہلیں کہ ایک ریلیشنشپ ہے سچی بات کہنے اور سچا عمل کرنے کا درمیان تو جو کوئی سچی بات کرے گا اور اللہ کے ساتھ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے عمال کو درست کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو رسولہو اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ فَعَضَ فَعُضًا عَزِيمًا تو اس نے در حقیقت اس نے کامیابی حاصل کی بہت بڑی کامیابی اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا در حقیقت وہ شخص ہے جس نے صحیح معنو میں جو کامیابی ہے اور صحیح معنو میں جو کامیابی ہے وہ کون سی کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے آخرت کی بلائی اور آخرت کی پلاہ ہے یہ آخرت میں جنت کا حصول جو ہے یہ اصل کامیابی ہے تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اس کامیابی کو حاصل کر لے گا بے شک ہم نے پیش کی اپنی امانت اب یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے ہم میں سمجھنے کے لیے انہ بے شک ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے ارزنا ہم نے پیش کی الامانہ امانت اپنی امانت ہم نے ایک اپنی ایک امانت جو ہے وہ پیش کی السماوات والعرضی آسمانوں پر اور زمین پر والجبالی اور پہاڑوں پر ہم نے اپنی ایک امانت جو ہے وہ آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی ان کو آفر کیا ہم نے ایک امانت کو کہ یہ تمہاری امانت ہے تم اس کو لے سکتے ہو تو تمہارے پاس یہ آپشن ہے فعابینا تو انہوں نے انکار کر دیئے کس نے اسمانوں نے زمین نے اور پہاڑوں نے تو انہوں نے انکار کر دیا اَنْ يَحْمِلْنَهَا کہ وہ اٹھائیں اسے اس بوجھ کو اس امانت کے بوجھ کو وَعَشْفَقْنَا اور وہ ڈر گئے مِنْهَا اس امانت سے یا اس امانت کے بوٹ سے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اور اس کو اٹھا لیا انسان نے اور اس امانت کو جب انسان کے اوپر پیش کیا تو انسان نے اس کو خوشی خوشی سے قبول کر لیا اس کو اٹھا لیا اِنَّهُ قَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بے شک وہ انسان جو ہے وہ بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جاہل ہے یہ ایک بہت اہم آیت ہے اس آیت کے بارے میں کچھ ایک تو باتیں جو ہیں اس کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد یہ آیت جو ہے انشاءاللہ ہمارے سامنے بہت ہی آسانی سے اس کا مفہوم جو ہے وہ کھل کر سمجھ میں آ جائے گا تو اس کے بارے میں جو مختلف مفسرین ہیں انہوں نے مختلف طرح کی رائے دی ہیں لیکن تقریبا ساری جو مفسرین ہیں ان کے اوپینین یا مختلف اینگل سے انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس آیت کو لیکن اس کی تھیم جو ہے یا اس کی لوجک یا اس کا جو مرکدی نکتہ یا مرکدی خیال جو ہے وہ ساری ایکسپلینیشن کے تقریبا ایک جیسا ہے تقریبا ایک سے ملتا جلتا ہے میں نے جو دو تین تفسیریں اس میں پڑی ہیں ان کا بھی یہی خاصہ ہے کہ وہ بھی مختلف الفاظ یا مختلف اینگل سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی لیکن تھیم جو ہے یا مرکدی خیال جو ہے وہ تقریبا سب ایکسپلینیشن کا وہی ہے اور دوتھرے نمبر پہ اس میں کوئی اس طرح کی روایت یا کوئی حدیث یا کوئی اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ تو کہیں پر میری نظر سے نہیں گزرا کہ اس آیت کے ریفرنسے گزرا ہو لیکن اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ضرور کی ہے علماء نے اس ایکسپلینیشن کو ہم ایک مرکزی خیال کے تحت جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو اس میں ایک دو پوائنٹ سے ہیں ان کو پہلے سمجھتے ہیں اس کے بعد یہ آیت ہمارے سامنے کھل جائے گی اِنَّا عَرَضْنَ الْعَوَانَةِ ہم نے ایک امانت جو ہے اپنی امانت جو ہے وہ پیش کی اب یہ امانت کون سی ہے اس امانت کے بارے میں دو تین مختلف اینگلز جو ہے جس کا میں نے ذکر کیا تو وہ دو تین اینگلز جو ہے ان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ امانت کیا ہے وہ امانت ہے اختیار کا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار جو ہے وہ بطور امانت آفر کیا یا پیش کیا اختیار کیا اختیار یہ کہ جو بھی اس آفر کو یا جو بھی اس امانت کو یا جو بھی اس اس پیش کش کو قبول کرے گا اس کے پاس اختیار ہوگا گو کے ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کے زیر تسلط ہے اللہ کی کی ہی قدرت میں ہے دارہ اختیار میں ہے اللہ ہی کے علم میں ہے اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے لیکن ایک اختیار جو ہے وہ تمہیں دے دوں گا میں کہ تم چاہے تو اس رستے پر چلو چاہے تو دوسرے رستے پر چلو یعنی تمہارے پاس دونوں رستوں کا اختیار کس چیز کا ہوگا کہ یہ اچھائی ہے یہ بھرائی ہے تم اپنی مرضی سے اپنی منمانی سے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار ہوگے اپنے اختیار کو تمہارے پاس اختیار ہوگا کہ تم جس طرح سے مرضی اپنی زندگی کو گزار ہو دوسری مخلوقات یا دوسری موجودات جو ہیں ان کو میں تمہارے زیرے تسلط کر دوں گا ان کو تمہارے لیے مسخر کر دوں گا دوسری جتنی موجودات جو ہیں یا دوسری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں آسمانوں اور زمینوں کی یہ بھی تمہارے لیے مسخر ہوگی تم ان کے اوپر بھی تمہاری دسترط حاصل ہوگی اور تم تمہارے پاس تمہیں کھلی چھوٹ ہوگی کہ تم جو کچھ مرضی کرتے چلو اس اختیار کا خاصہ یہ ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو تمہارا انجام جو ہے تمہاری پوچھ کچھ ہوگی اس اختیار تو یا اس امانت کو جب میں دوں گا تو اس امانت کو ایک وقت آئے گا کہ اس کو میں واپس بھی لوں گا اس اختیار کو میں واپس بھی لوں گا اور اس کا پھر حساب کتاب بھی تم سے لوں گا میں یہ صرف امانت کی ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ امانت کونسی ہے وہ اختیار ہے اب وہ اللہ تعالی نے یقیناً وہ بتا دیا کہ میں سمجھا بھی دوں گا تمہیں کہ یہ رستہ جو ہے وہ حق کا ہے اور یہ رستہ جو ہے وہ باطل کا ہے یہ رستہ جو ہے یہ اچھائی کا ہے یہ رستہ جو ہے وہ برائی اور گناہ کا ہے اس رستے کے اوپر چلو گے اچھائی کے رستے کے اوپر چلو گے نیکی کے رستے کے اوپر چلو گے تو تمہاری مندل جو ہے وہ جنت ہوگی اور اگر تم اس نیکی کے رستے کو بجائے برائی کے رستے پر گناہ کے رستے پر چلو گے تو اس کا انجام جو ہے وہ تمہارا جہنم ہوگا اور جنت اور جہنم جو ہے اس میں تمہارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے وہ بھی سارا ہے تو یہ سارا اختیار جو ہے یہ اختیار ہے تم اپنی زندگی اپنی منمانی سے اپنی مردی سے گزار ہوگے لیکن بعد میں تمہیں اس کا انجام جو ہے وہ بھی بھوکت نہ ہوگا اس کا جو مندل ہے جب اس کے اوپر پہنچو گے تو اس کے مطابق تمہیں بعد کی زندگی جو ہے وہ بھی جھیلنی پڑے گی تو یہ اختیار جو ہے یہ اختیار کو امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی اس کو یا اس کو آفر کیا ایک آفر لگا دی اللہ تعالیٰ نے اس اختیار میں ہم دوبارہ سے کہ پوری کائنات کی جو تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے مسخر کر دے گا وہ اپنی مرضی سے دن کی گزارے گا اپنی مرضی رزستہ چوز کرے گا صحیح اور غلط کی رستی نشاندہی جو ہے وہ بھی اس کو دے دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب وہ جس رستے پر چلے گا اس رستے کے مطابق آخرت میں جب وہ امانت واپس کرے گا اللہ کو تو اس اپنے کیے کیے ہوئے عمل کے بدلے میں پھر اچھا یا برا انجام جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ شاملے ہولد ہوگا یہ ایک پورا پیکج جو ہے وہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا یا اس کی آفر کی سب سے پہلے اس کی آفر جو ہے وہ کی کس کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو یہ پہلے پیش کیا اب دوسرا سوال جو ہے وہ اکثر تفسیروں میں یا اکثر جو پوچھا جاتا ہے کہ کیا آسمانوں اور زمین اور پہاڑ جو ہیں یہ کیا ان کو بھی پیش کی جا کیا ان میں بھی کوئی سنس ہے یا ان میں بھی کوئی اکل و شعور ہے یا ان میں بھی کوئی ایسی خاصیت ہے کہ یہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے بھی مختصر انساء سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں ویسے تو اگر نہ بھی بات کی جائے تو ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ زمینوں اور آسمان سوری آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے اوپر پیش کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ اکل و شعور یا ان کو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ دین کہ وہ سمجھ سکیں کہ کیا اختیار ہے جس کے ان کو پیش کش کی جارہی ہے تو یقیناً اس کے اوپر بغیر کسی شک و شعبے کہ ہمیں یقین کر لینا جائیے کہ ان میں کچھ نہ کچھ ایسا سنس یا کوئی اکل و شعور ہوگا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوگا جس کے تحت انہوں نے اس آفر کو اللہ نے اس کو پیش کیا لیکن انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا لیکن یہ تو ہے ایک پہلو جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہدایج اللہ تعالیٰ کے کول کا ہے جس کو ہم نے منو ان اسی طرح سے قبول کرنا ہے بغیر کسی جھجک کے لیکن اگر ہم لوجیکلی بھی دیکھیں تو دو اور پہلو ہیں جس کے اوپر ہم تھوڑا سا اگر غور کریں تو ہم یہ بات جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ این ممکن ہے یہ این ممکن ہے وہ کیا ہے ایک تو اقلی دلیل جا لوجیکل انڈرسٹیننگ جو ہے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کئی دفعہ فرمایا کہ جتنی کائنات کی چیزیں ہیں وہ سب اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہیں اور وہ ایک منزل کی طرف رواں دوا ہے سائنٹوپیکلی یہ چیز پروو ہے کہ کوئی بھی جاندار اور بے جان ہر طرح کی جتنی بھی مخلوق ہے اس دنیا میں جو بھی مادی چیز اس دنیا میں موجود ہے وہ ساری کہیں کچھ نہ کچھ حرکت کر رہی ہے جیسے کہ ایٹم کی مثال جو سب سے چھوٹا ایک ذرہ جو ہے اس کو مانا جاتا ہے اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی نیوٹرون اور پروٹرون اور الیکٹرون ہے جو الیکٹرون ہیں جو وہ نیوکلس کے گرد جو ہے وہ حرکت کر رہے ہیں جو کہ ایک بیجان چیزوں میں بھی ہیں اور جاندار چیزوں میں بھی ہیں تو اس کے علاوہ اگر ہم آسمان کے اوپر نظر دھڑائیں تو کس طرح سے مختلف اجسام جو ہے وہ ایک دوسرے کے گرد جو ہے اور پھر وہ پورے کا پورا پیکج ہے وہ دوسری کسے پیکج کے گرد چکر لگا رہا ہے اور پھر ایک رستے کی طرف رواں دواں بھی ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ سارا جو جو سسٹم ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جاندار اور بیجان چیزوں کی جو کمونیکیشن ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک بیلنسٹ ہے یہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطبع پیش کرتا ہے پیدا کرتا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تو سائنٹیفکلی بھی ہم دیکھیں اور بھی بہت مختلف پہلوں سے اگر ہم اس کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین اور پہاڑ اور باقی جو موجودات ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خواس یا کوئی نہ کوئی ان میں بھی کمونیکیشن کا یا ان میں بھی کوئی حرکت جو ہے وہ مطبع رکھی ہوئی ہے واللہ عالم دوسرا جو ہے لوجیکل انڈرسٹیننگ یا ایک اقلی جواز یا اقلی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مادی جسم ہے انسان کا جسم یا دوسرے چرند پرند اور زرخت جو ہے ان میں کچھ اقل شعور بھی ہے کچھ مطلب چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں جیسے پرندے اور جانور جو ہے وہ کھانا پینا ان کا اپنی نسل کو بڑھانا اپنی زندگی کو برقرار رکھنا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا پرندے جو ہے مختلف طریقوں سے گھنسلے بناتے ہیں اور ایسے ایسے شاندار گھنسلے بناتے ہیں کہ انسان کی اقل جو ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے چونٹیاں جاں یا اس طرح کے حکیر جو ہشرات ہیں وہ بھی ان کی بھی پوری ایک زندگی کا نظام ہے وہ خوراک جمع کرتے ہیں خوراک کو سٹور کرتے ہیں خوراک کو کنزیوم کرتے ہیں مکھیوں کا نا یہ شاہد کی مکھی کے بارے میں ذکر ہے مطلب جتنے بھی ہشرات الارض ہیں یا جتنے بھی جاندار ہیں ایون کے پودے جو ہیں وہ بھی اپنی زندگی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں پودوں کی دسلے نسل جو ہے جس طرح انسانوں کی اور دوسرے جانوروں کی نسل چل رہی ہے اس طرح سے پودوں کی بھی نسل چل رہی ہے اور پودوں کے بھی احساسات ہیں ان کے بھی جذبات ہیں تو آپ اگر ہم دیکھا جائز ان میں یہ احساسات اور جذبات کہاں سے آئے کیا احساسات اور کیا میں انسان کی مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ ایک انسان ہے انسان جو ہے وہ اپنے کانوں سے سنتا ہے ٹھیک ہے اب وہ کانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام جو ہے وہ تخلیق کیا ہے ایک مادی چیزوں کا ٹھیک ہے ایک ائر ڈرم ہے جس کو ہم کان کا پردہ بھی کہتے ہیں اس کے اوپر جب آواز کی لہریں جو ہے ہوا کی لہریں وہ جب پڑھتی ہیں تو وہ ائر ڈرم جو ہے وہ ارتعاش آتا ہے اس میں وائبریشن ہوتی ہے وہ ائر ڈرم جو ہے وہ نروز کے ذریعے سے مطلب اندر کنیکٹڈ ہوتا ہے ایک پیانو ٹائپ ایک انسٹرومنٹ کہنے کے لگا ہوا ہے انٹرنل میڈل ائر میں جس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتا ہے تو جیسی وائبریشن ہوتی ہے اس کو ملتی ہے باہر کے ائر ڈرم سے ویسا ارتعاش جو ہے وہ اندر وہ پیانو جیسی وہ مشین جو ہے اس میں وہ پیدا کرتا ہے اس ارتعاش سے پھر ایک لیکوڈ ہوتا ہے جو کچھ کوائلز وغیرہ میں جو ٹوبز جو ہے ان میں بیٹھتا ہے تو وہ لیکوڈ میں پھر ارتعاش آتی ہے وہ لیکوڈ جو ہے وہ آگے جس مطلب برین کے مختلف سیل جو ہے ان میں تخریق پیدا کرتا ہے اور پھر ایک سنس جو ہے آواز سننے کی حص جو ہے وہ پیدا ہو جاتی تو یہ اس میکنیزم کو اگر سمجھا جائے تو یہ ساری یہ ساری مادی چیزیں ہیں جن کو کمبینیشن سے جن کے کمبینیشن سے اور ایک خاص کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں جب اس کو رکھا اللہ تعالی نے تو اس سے آواز کے سننے کا ایک سنس جو ہے وہ پیدا ہوگی اسی طرح سے ہم بول رہے ہیں میں بول رہا ہوں یا آپ جو بات جیت کرتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ ایک ووکل کارڈ ہے جو گلے میں فٹس کر دیا ہے اس کا سائد اور اس کی اس کی جو مطلب انسٹالیشن جو ڈیٹیل ہے وہ اگر دیکھیں تو تھوڑی بہت مختلف ہوگی تھوڑا سا مٹیریل پاپرٹیز مختلف لوگوں کا فرق ہے کچھ لوگوں کے انداز سے اب وہ جب ووکل کارڈ جو ہے وہ مطلب فیپنوں سے نکلنے والی جو ہوا ہے اس کے ذریعے اس کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتا ہے وہ ووکل کارڈ تو اس کے ذریعے سے پھر آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اس کے ارتعاش سے وہ کس طرح سے پیدا ہوتی ہے وہ بھی ایک کنٹرول ڈیوائرمنٹ میں مطلب اللہ تعالی نے ایک نظام رکھا ہوا ہے جس سے پھر آواز جو ہے وہ نکلتی ہے تو یہ ظاہری طور پر یہ مادی چیزیں ہیں لیکن ان میں پھر اللہ تعالی نے ایک اپنی خاص رحمت اور اپنی خاص برکت سے ایک روح پھونکی ہوئی ہے ایک زندگی کی جان جو ہے وہ پھونکی ہوئی ہے جس کے تحت وہ سارا کچھ چلتا ہے اسی طرح سے ہمارا چلنا پھر نہ ہم انرجی وغیرہ لیتے ہیں اب یہی جو مادی جسم ہے ہمارا جب ایک انسان جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے مردہ ہو جاتا ہے تو ایک مردہ جسم پڑا ہوا ہے جو اس میں وہ سارے انسٹرومنٹس اور سارے ایکوپمنٹ جن کو وہ استعمال کرتے سنتا تھا بولتا تھا چلتا پرتا تھا وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہے لیکن اس میں وہ حص جو ہے وہ جو زندگی ہے وہ جو روح جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہوئی تھی اس میں وہ اب اس میں موجود نہیں ہے تو لہٰذا وہ ایک بے جان جسم ہے سارے انسٹرومنٹس موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس میں احساس اور اس میں زندگی اور اس میں روح پھونکے گا یا اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم جب تک موجود ہے تو وہ سارے انسٹرومنٹس جو وہ کام کرتے ہیں اور ہم اپنے دیگر معاملات جہاں وہ کرتے پھرتے ہیں جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے تو ہمارا ایک مادی اور بے جان جسم جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قدرت کے ذریعے سے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے تو جب ایک انسان کا مادی اور بے جان جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ سارا کچھ کر سکتا ہے تو باقی بے جان جسام جو ہے ان میں کیوں ممکن نہیں این ممکن ہے تو لوجیکلی بھی اس کو اور بھی انگل سے سمجھا دا سکتا ہے تو لوجیکل انڈسٹیننگ کیا جو اقلی دلیل ہے اس کے مطابق بھی ہم اگر گھور و فکر کریں تو یہ این ممکن ہے کہ آسمانوں اور زمین اور جبال این ممکن نہیں یہ یقین ہے یقیناً آسمانوں اور زمین اور جبال پہار جو ہیں اور باقی جو موجودات ہیں ان میں بھی کچھ احساسات جو ہیں ان میں بھی کچھ مطلب ایسی چیزیں جو ہے وہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور باقی روایات میں بھی بلتا ہے درخت جو ہے انہوں نے بھی سجدہ پر پتھروں نے سجدہ ابھی ہم نے بخاری کی حدیث جو ہے اس کا ریفرنس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ پتھر جو ہے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے جو ہے وہ لے باغا تو بارال تو یہ دو پوائنٹ جو ہے یہ سمجھنے والے اب تیسرا نکتہ جو ہے وہ تیسرا نکتہ ہم تھوڑا سا اگر ہم دونوں پوائنٹ کو کٹھا کر کے جب پڑھیں گے تو تیسرے نکتے کی ہمیں تھوڑی سی آسانی سے سمجھ آ جائے گی پہلا نکتہ کیا تھا کہ اختیار وہ امانت جو ہے وہ کیا ہے یا وہ اختیار کیا ہے اور دوسرا نکتہ یہ ہے وہ اس اختیار کو اللہ تعالیٰ نے کس کے اوپر بیش کیا کس کے اوپر سب سے پہلے تو اس آیت کے مطابق اس کے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس اختیار کو بیش کیا اس امانت کو ب پیش کیا ایک آفر جو ہے اس کی پیش کش کی اللہ تعالیٰ نے لیکن جو لیکن پہاڑوں اور زمین اور آسمان نے فَآبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وہ ڈر گئے اس اختیار کو یا اس امانت کو قبول کرنے سے اور انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے یا اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے وہ ڈر گئے کیا ڈر گئے کیا ڈر تھا ان کے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ یہ امانت تو ہمیں دے گا ہمیں آزادی دے گا ہمیں مطلب ایک آزاد زندگی جو ہے وہ مل جائے گی اپنی مرضی کے مطابق ہم جو مرضی کریں لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعد میں تمہاری پکڑ بھی ہوگی تمہیں اس اختیار کا جواب بھی دینا ہے اور پھر اس جواب کے مطابق تم کامیاب ہوتے ہو اور ناکام ہوتے ہو تمہیں اپنی مندل جو ہے اس میں بھی پھر ٹھہرنا ہے اور وہ مندل جو ہے وہ آخرت کی جہنم یا جنت ہوگی تو وہ بھی تو ان چیزوں کو جب اختیار جو ہے یہ امانت جو ہے وہ تو ایک بڑا پرکشش ایک ایک آفر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی لیکن اس کا انجام جو ہے اس سے یہ آسمان اور زمین اور پہاڑ جہاں وہ ڈر گئے کہ ہمارے ساتھ کل کو یہ بھی معاملہ ہے ہمیں اختیار ملے گا ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو قابو نہ کر سکیں تو یہ پوری ایک تمثیل بنا کر حضرت مولانا مدیدی نے اپنی تفصیل میں لکھا ہوا ہے وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزید اس میں ایکلنیشن جو ہوا سمجھ بھی آئے گی بارہ تو یہ چیزیں جب انہوں نے سوچی اسمانوں اور زمین اور پہاڑوں نے تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا انسان نے اس آفر کو یا اس امانت کو قبول کر لیا انسان جو ہے جو بے سبرہ ہے ناشکرہ ہے بہت جلدی میں ہے بہت جلدی جلدی اس کو بہت جلدی ہے ہر کام کی تو جب اس کے اوپر اللہ تعالی نے اس آمانت کو پیش کیا تو اس نے فٹا فٹ سے اس کو قبول کر لیا کہ ہاں ہم اپنی مرضی سے زیندگی جییں گے آپ نے اختیار ہے ہمارے پاس پوری کبوری کائنات ہمارے لئے مسخر کر دی جائے گی تو اس اختیار کو اس نے دنیا کے زندگی یا اس چھوٹا سا جو سفر ہے اس سفر کو انجوئے کرنے کے لیے انسان نے اس کو قبول کر لیا جبکہ آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے اس چھوٹے سفر سفر کو مد نظر نہیں رہا گا بلکہ آخرت کا جو اب دی زندگی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے تو انکار کر دی کہ نہیں یہ تو ہمارے لئے مشکل ہوگا ہماری پکڑ ہوگی تو یہ نہ ہو کہ ہم پھس جائیں لیکن انسان جو ہے اس نے یہ تھوڑے سے فائدے کے لیے دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے لیے دنیا کے تھوڑے سے آرام اور اسائش اور اپنی منمانی اور اپنی دسترد حاصل کرنے کے لیے اس نے اس بڑی پیش پرش کو قبول کر لیا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں کان ظلمون جہولا کہ بے شک انسان جو ہے وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو پوری کی پوری جو حکمت اور تدبیر اور پورے کے پورا علم جو ہے وہ عطا کر دیا لیکن وہ جو ہے وہ بس جلدی میں ہے بے سبری میں ہے بس اس کو اپنی تھوڑی سی تھوڑا زبس کو نفع مل جائے تو وہیں پر وہ اس کی رال ٹپک جاتی ہے اور وہیں پر وہ اپنے سارا مذہب اور اپنا سارا دین اور اپن ساری جو باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کا فائدہ کو اٹھانے کے لیے وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے تو یہ تو بڑا ظالم اور بڑا ہی جاہل ہے تو یہ ایک ایک اختیار کیا ہے امانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور جب پہاڑوں کا پیش کیا اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا انسان نے اٹھا لیا تو انسان کی جو بے سبری ہے یا انسان کا جو اصل حقیقت جو ہے وہ ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے اب انسان نے کیسے اٹھا لیا یہ ہم اس سے پہلے پڑ چکے ہیں کہ عالم امر ہے اور ایک عالم امر ہے جو جس میں یہ عالم ارواح بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو انسانی ساری روح میں جائے وہ ساری کائنات میں جتنی زندگی ہے وہ ساری روح ہیں جو میں پیدا ہو چکی ہیں تو انسانی جتنی روح ہیں وہ ساری کے ساری پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بھی کیا ہوا جس کو اہدِ الست کہتے ہیں کئی دفعہ ذکر ہوا بات ہوگی کہ انسان کے اوپر پیش کیا اللہ تعالی نے کہ یہ تمہیں اختیار دیتا ہوں تو ساری روحوں نے اس کو قبول کر لیا اب وہ انسان باری باری جب دنیا میں آ رہے ہیں تو وہ اپنی منمانی سے وہ زندگی گزار رہے ہیں اور کوئی بھٹکا ہوا ہے اور کوئی سیدھے رستے پر چل رہے ہیں تو اس طرح سے انسان جو ہے وہ ظلم من جہولہ بھی ہے بڑا ظالم بھی ہے اپنی نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے وہ تھوڑی سی تھوڑے سے فائدہ کو دیکھ کر اپنے عبدی جو زندگی ہے اس کو گھول جاتا ہے اور اس طرح سے وہ جاہل بھی ہے جہالت بھی ہے اور جاہل جو ہے جہالت جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے پہلے کئی دفعہ تذکرہ کیا کہ جاہل ہونے کا مطلب یہ انپر نہیں ہے جاہل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انپر ہے کہ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا بلکہ جاہل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیز ہر چیز کو جانتے بوچھتے ہوئے بھی اس کے خلاف وہ کرے اس سنس میں اگر دیکھیں جیسے کہ ابو جہل کے بارے میں ہم نے بہت دفعہ ذکر کیا پہلے کہ ابو جہل جہل کا مطلب یہ جہالت ہے لیکن ابو جہل کو جو اس کے جو قبیلے والے یا اس کے جو پیرکورت تھے وہ اس کو ابو حکم کہتے تھے ابا حکم ابا حکم جو ہے بڑی حکمت والا بڑا مدلل تھا بڑا دلیل کے ساتھ بات کرتا تھا بڑی دور اندیشی کے ساتھ وہ بات کرتا تھا لیکن جاہل کیوں کہا گیا ہم اس کو ابو جاہل اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وہ مدلل ہونا اس کا بڑا تدبیر والا ہونا اس کا بڑا بصیرت والا ہونا وہ کسی کام کا نہیں جب کہ جب اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کو نہیں پہچانا اور اس کی حقیقت کو مطلب جھٹلا دیا اور بہت ساری چیزوں کو جانتے بوچھتے ہوئے بھی اس نے جھٹلا دیا اس لیے ہم اس جاہل کہتے ہیں آج ہم اپنے لیے بھی یہ سارا کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن کی آیات ہیں پردے کے بارے میں ہم نے پڑھا دیگر احکامات کے بارے میں پڑھتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں جانتے بوچھتے ہوئے بھی ہم اس کو اپنے ذہن کے پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں تو یہ جہالت ہے در حقیقت جہالت یہ نہیں ہے کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے بلکہ جہالت یہ ہے کہ جانتے بوچھتے ہوئے اس سے نظر گردانی کر کے اپنی من مانی کرتے ہوئے دوسرے رستے پر چلتے رہنا جو کہ ایک گمراہی کا یا ایک ایسا رستہ جس کا انجام جہاں برا ہو تو یہ جہولہ جاہل انسان کی جہالت جہاں اس کا بھی ہمیں تھوڑا سا ایکسپلینیشن مل گی غرض یہ کہ اس آیت میں بہت سارے الفاظ ہیں جو بہت سی غصی مفہوم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت کی صحیح سمجھ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی نفیق بھی عطا فرمائیں آمین اب یہ سارا کچھ اختیار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا انسان کو کس لیے وہ اس اختیار کی امانت جو ہے وہ کس لیے جس کا ابھی بار بار اوپر تذکرہ ہوا لیعزی واللہ المنافقین تاکہ اس کے ذریعے سے اس امانت کو جب واپس اللہ تعالیٰ لے گا تو تاکہ لیعزی باللہ المنافقین والمنافقاتی تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو جتنے منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں والمشرقین والمشرقاتی اور جتنے مشرق سب مشرق مردوں اور عورتوں کو لیعزیب تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافقوں کو چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں اور مشرقین کو چاہے وہ مرجعہ ہوتے ہیں اب یہ منافق اور مشرق یہ دونوں ٹم جب آگئیں تو اس میں بہت وسط ہے مشرق تو وہ لوگ ہیں جو کھلے عام کہتے ہیں کہ میں اللہ کا انکار کرتا ہوں میں اس کے حکموں کو نہیں مانتا میں اللہ کو ایک نہیں مانتا یا اس طرح کے جتنے معاملات میں وہ تو کھلے عام کہتا ہے لیکن منافق جو ہے وہ ظاہری طور پر تو مسلمان ہے لیکن قولی عملی طور پر وہ مسلمان نہیں ہے عملی طور پر وہ مومن نہیں ہے بلکہ عملی طور پر وہ منافق ہے بہت ساری چیزوں کو جانتا بھی ہے لیکن اس کے قول اور فیل میں تضاد ہے کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے باہر اس کا کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے تو یہ منافق جو ہے اس کو بھی ہم ایک دوسرے کے اوپر یا کسی کے اوپر منافقت کا الزام جو ہے نہیں دھر رہے ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے لیکن ہم اپنے گریبان میں اگر جان کے تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو نظر آ جائے گی اس کے علاوہ منافقین جو ہے وہ ان کا کردار رہا وہ ہمارے سامنے ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ تو اختیار امانت اللہ نے اس لیے کریئٹ کی اور آفر کی اس کا پہلا پہلو کہ تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی منافقین کو اور مشرقین کو عذاب دے وَيَتُوبَ اللَّهُ اور اللہ تعالی توجہ فرمائے اور اس کے برعکس دوسری طرف جو اس امانت کو صحیح طریقوں سے اختیار کرے اور صحیح طریقوں سے اس کے اوپر اس کے بتایا ہوئے رستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایسے مومنین مومن مرد اور مومن عورتوں کو پھر اللہ تعالی تاکہ ان کے اوپر اللہ تعالی توجہ فرمائے ان کی توبہ کا قبول فرمائے اور ان کو بخش دے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالی بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے تو جو بھی اس دنیا کی جو عارضی زندگی کی جو محلت ہے پوری نوے انسانوں کے لیے یہ غفور الرحیم کی جو اللہ تعالی کی جو صفت ہے اس دنیا کی زندگی میں جتنے نوے انسانی ہے سب کے لیے وہ اوپن آفر ہے سب کے لیے وہ اوپن مطلب ایک پیشکش ہے کہ جب بھی تمہیں ہوش آئے جب بھی تم چاہو تم اپنے پچھلے سرکردہ گناہوں سے اگر شرک کا معاملہ ہے یا منافقت کا معاملہ ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے اپنے پچھلے سرکردہ گناہوں سے پچھلے سرکردہ برانیوں سے توبہ کر لو اور آئندہ اپنے آپ کو صحیح کر لو تو اللہ تعالی تو غفور ہے رحیم ہے بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے لیکن یہ غفور اور رحیم انہوں کے اللہ تعالی کی صفت جو ہے وہ آخرت میں پھر صرف ان لوگوں کے لئے ہوگی یتوب اللہ جس کے لئے اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی ان کے اوپر توجہ فرمائے گا مومن مرد اور مومن عورتوں کے لئے کہ آخرت میں تو پھر یہ بخشنے کی اور یہ رحم کرنے کی جو اللہ تعالی کی جو صفت ہے وہ مومنین کے لئے ہوگی مشرقین کے لئے اس میں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ مشرقین کا ٹھکانہ تو جیسے ہی انہوں نے دنیا کی زندگی گزار کر اگلی چوکھٹ پر قدم رکھا ویسے ہی ان کے ساتھ تیع ہو گیا کہ یہ تو اب مشرق تھے تو یہ تو اب بس جہنم ہی ان کا ٹکانہ ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی ایسے کسی بھی انجام سے محفوظ رکھے جس میں کوئی جس کے بارے میں ڈرائے آ گیا مختلف طریقوں سے اور اللہ تعالی ہمیں ایسی کامیابی اور ایسی فلاح عطا فرمائے جس کی خوشخبری ہمیں عطا فرمائی اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اپنے عامال کو اس قدر اور اس کے مطابق کرنے کی توفیق دے جس کا انجام جو ہے وہ ہماری خواہش ہے آمین جا رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبیر جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم تو کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیارنی کسی رہا ہے الحمدللہ ہماری یہ سورہ مبارکہ جا وہ بھی مکمل ہو گیا جی بڑھتے ہیں مجلس کے اختصان کی طرف سب کو دعا مضرور جا دکھیں ہمارے کہنے میں سننے میں سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے یا بھول چک ہو جائے میری زبان میں بھی وہ روانی نہیں ہے یقینا جو مفسرین کی یا بڑے بڑے مبلغین کی ہوتی ہے ایک کوشش ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے میں بات کرنے میں کوئی الفاظ ایسے اگر مو سے نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم مجھے اور ہمیں سب کو معاف فرمائے ہماری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اس کے دلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں ہمارے کاروبار کے جابز کے ہمارے دیگر جتنے پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہم سے دور فرمائے ہمارے لئے ہر دنیوں کے زندگی کے معاملات میں آسانی فرمائے اور آخرت کے زندگی کے اوپر ہمیں توجہ مرکوز کرنے کی حمد و توفیق عطا فرمائے ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحر سے برپور ایک ایمان سے برپور زندگی جہا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ہمارے والدین بھی اور دوسرے مومنین اور مومنات اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ربی رحم ہمہ کمہ ربیانی شغیرہ 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 ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وکی نظاب نار ربنا ظلمنا انکسنا ویلم تکفر لنا وطرحمنا لنکوننا من القاسرین ربنا تکبل مننا انکان تسمید لیف وتوالینا انکان تتواب رہیم سبحان ربک رب العزتی اما یتفون والسلام علی المجسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدن لا الہ الا انت استغفیق و اعتوبو الی جداكم اللہ خیر کسیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ